آپ حضرات کے سامنے تشریف لے کر آ رہی ہے انجمنِ اسغریہ قدیم امہت سلطان پر دیکھئے حضرات ابھی آپ حضرات مصاب ہو رہے تھے اور یقیناً حق شبہ داری بھی یہی ہے اور حق مجلس بھی یہی ہے یہ گریہ ہے جو بی بی کسی کے در پر نہیں جاتی جو بی بی نہ آدم کے یہاں جاتی نہ لوں کے نہاں نہ کسی بھی نبی کے دروازے پر نہیں جاتی بلکہ اس کے دروازے پر تمام انبیاء آتے ہیں لیکن عزیزو وہ بی بی جاتی ہے تو کہاں جاتی ہے وہ بی بی جاتی ہے تو کبھی اس عزدار کے سامنے کے لاوانسو دے دو کبھی اس عزدار کے سامنے کے لاوانسو دے دو عزیزو آپ حضرات پوری طرح سے آمادہ ہیں دیکھئے ہمدردی کا سب سے چھوٹا لفظ ہوتا ہے کیا ہوا آپ کسی جگہ سے گزر رہے ہیں دیکھا کہ کچھ لوگ زمین پر گرے ہوئے ہیں کہیں ایکس ڈینٹ ہو گیا آپ کناس سے مذہبی تعلق ہے نہ کچھ تعلق ہے بس آپ جانے کے بعد فوراں کہتے ہیں کیا ہوا کہیں جا رہے تھے بھیڑ جمع دیکھی آپ نے فوراں کہا کہ کیا ہوا یعنی ہمدردی کا سب سے چھوٹا لفظ ہے کیا ہوا لیکن میرانیس فرماتے ہیں عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا موسیقی ماشاءاللہ زندہ بات میں اندوادیت کی انجمن حسینیہ عثمان کو جلال قرآن حضرات کے سامنے رہی تھی وہ نوحہ قانی وسی نظمی کر رہی تھی ابھی شبہ داری جیسے اختتام پذیر ہوگی اس کے بعد صبح کی نماز ہوگی نماز کے بعد تابوت رسول خدا ورامد ہوگا اور تابوت امام حسن جس میں تمام انجمنوں کو ایک ایک کلام پڑھنا ہے ایک ایک نوحہ پڑھنا ہے اس میں آپ سب لوگ شریک ہوں گے اور جناب زہرہ کو ان کے بابا کا بھی پرسہ دیں گے ان کے بیٹے کا بھی پرسہ دیں گے عزیزوں دیکھئے سوچنے کی بات ہے یہ سوچنے کی بات ہے آج کے دور میں کسی کو حسانہ بہت آسان ہے لیکن رولانہ بہت مشکل ہے چودہ سو برس پہلے ایک واقعہ ہوا آپ آج تک کے رو رہے ہیں آج تک کے گریہ کر رہے ہیں یہ کسی یہ کر رہے ہیں اس میں یہ ہمارا کمال نہیں ہے قسم خدا کی سوچنے کا مقام ہے جتنا آقا حسین ہمیں چاہتے ہیں ہم اتنا آقا حسین کو نہیں چاہتے کیونکہ جس منزلوں پہ ہر آدمی ہر کسی کو بھول جاتا ہے کوئی یاد نہیں رہتا حسین نے تمہیں ان منزلوں تو بھی یاد کیا جب حسین دو محرم کو وارد کربلا ہوئے زمین کربلا کو خریدا زمین کربلا کو خریدنے کے بعد بینامہ جناب علی اکبر علیہ السلام کے نام کیا ایک مرتبہ بنی اسد کے لوگوں سے مولا مخاطب ہوئے اور مخاطب ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ زمین ہم تمہیں ہوا کرتے ہیں لیکن اس کے لئے چند شرطیں ہیں کہ جب ہم قتل ہو جائیں تو تم ہمیں قبروں کے اندر دفن کر دینا ہمارے لاشوں کو دفنہ دینا عزیز و تاریخ بتاتی ہے پھر بنی اسد کے لوگوں کے ساتھ کر ان کی عورتوں سے مخاطب ہوئے ان کی خواتین سے مخاطب ہو کر مولا کہتے ہیں کہ اگر تمہارے مردوں کے اوپر پابندی ہو تو تم پانی بھننے کے بہانے سے چلی آنا اور ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا خالی اتنا ہی نہیں عزیز و اس سے بڑی اور کیا مصیبت ہو سکتی ہے کیا مظلومی ہو سکتی ہے حسین بنی اسد کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے مخاطب ہونے کے بعد کہتے ہیں بچوں اگر تمہارے ماں باپ نہ آسکیں تو تم کھیلتے ہوئے چلے آنا اور چند مٹھی خاک ہماری لاشوں کے اوپر ڈال دینا خالی اتنا نہیں رکے عزیز و حسین نے دیکھی آپ کو کس کس منزل کے اوپر یاد کیا عزیز و تاریخ بتاتی ہے کہ امام ایک مرتبہ پھر بنی اسد کے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور مخاطب ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ سنو اگر کوئی ہمارا چاہنے والا آئے ہماری زیارت کے لیے اسے کم سے کم تین دن مہمان رکھنا اور اسے کسی طریقے کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے عزیز و خالی اس منزل کے اوپر نہیں جب حسین اپنے ششماہیں کو لے کر ششماہیں کو لے کر میدان کربلا میں گئے اس وقت بھی حسین نے تمہیں یاد کیا اور حسین کہتے ہیں اے کاش میرے شیو تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں اپنے چھ مہینے کے بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا ہوں خالی اتنا ہی نہیں عزیز و حسین نے تمہیں کہاں کہاں یاد کیا آخری وقت جب رخصت آخر پر آئے اکبر کا لہو حسین کے پیراہن پر لگا ہوا ہے علی اصغر کا لہو حسین کے چہرے پر لگا ہوا ہے حالت یہ ہے کیفیت یہ ہے کہ بیٹا باٹ کو پہچان نہ سکا لیکن اس وقت بھی حسین نے کہا اے میرے بیٹا سید سجاد جب تم قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا تو میرے شیو کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ جب وہ تھنڈا پانی پیئیں تو میری پیاس کو یاد کر لیں عزیزوں جس نے ہمیں اتنی جگہ پر یاد کیا ہو تو ہم اسے کیسے نہ روئیں ہم اس کے اوپر گریہ کیسے نہ کریں آئیے آپ حضرات کے سامنے انہی طریقے کے نوحوں کو پیش کرنے کے لیے بڑی دو دراز سے تشریف لے کر انجمن آئی ہے انجمن اصغریہ قدیم امہت سلطان پور جو اپنی ازاداری کی وجہ سے اپنے نوحوں کی وجہ سے آج پوری دنیا میں محتاج تارروف نہیں ہیں آپ مسلسل شوشن نیٹ ورکنگ پہ دیکھتے رہتے ہوں گے چوبیس کا پروگرام سب سے الہدہ انداز سے کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ایام اعزا کا آخری دن ہے وہ بھی سب سے جدہ انداز سے لوگ ازاداری کرتے ہیں ماشاءاللہ ہم شکر گزار ہیں کہ یہ آج ہماری بستی میں ہیں اور یہاں پر یہ جناب زہرہ کو ان کے لال کا پرسہ پیش کرنے کے لیے آئے ہیں آپ حضرات کے سامنے ہیں انجمن اصغریہ قدیم احمد سلطان پر کربلا کے بن میں روتی ہے سکینہ کربلا کے بن میں روتی ہے سکینہ اسرِ اشور کا وہ ہنگام کہ جب خیموں میں آگ لگائی گئی بی بی کے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے دامن میں آگ لگیں ازاداروں وہ چار سالہ یتیمہ ہر ایک سے نجف کا پتہ پتہ پوچھتی تھی بائیسی مسائف سے منتصل ہوتے ہوئے کہ باد اسرِ اشور شہدادی سکینہ پر کیا مظالم ہوئے ہیں صاحبانِ اولاد کا یہ مجموع احساس شرط انشاءاللہ مصابہوں کے مومنین جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے جہاں جہاں بھی تشریف فرمائے ہیں کہ اسی طرح شہدادی سکینہ ملحظہ فرمائے ہیں اور شہدادی علمیان کو ان کے لٹے ہوئے کنبے کا پرسہ شہدادی علمیان کو حسینِ مظلوم کا پرسہ کربلا کے بن میں روتی ہے سکینہ کربلا کے بن میں روتی ہے سکینہ پاپ کا وہ اپنے ڈھونڈتی ہے سینہ کربلا کے بن میں روتی ہے سکینہ جہاں جہاں بھی مومنین ملحظہ فرمائے ہیں کربلا کے بن میں روتی ہے سکینہ باپ کا وہ اپنے ڈھونڈتی ہے سینہ اور بند بتا ہوئے خاص حضرات کربلا کے بن میں روتی ہے سکینہ شام اٹھل رہی ہے نیند آ رہی ہے حسین کی یتیوہ کی قیفیت ملحظہ فرمائے ہیں خیم جل رہے ہیں زخم کھا رہی ہے خیم جل رہے ہیں زخم کھا رہی ہے اب بدل گیا ہے جین کا کرنا کربلا کے بن میں روتی ہے سکینہ شولے اٹھ رہے ہیں جل گیا ہے دامن ہر طرف اندھیرا لاشوں سے بھرا بن کھو نہ جائے بن میں شاہ کے حزینہ جل رہے ہیں زخم کھا رہے ہیں جہاں جہاں ملحظہ فرمائے ہیں کربلا کے بن میں روتی ہے سکینہ دیتی ہے صدائے اے چچا کہا ہو پڑھ گئی جفائے اے چچا کہا ہو عمر مارتا ہے مجھ کو تازیانہ اور صدائے ماتم کے سنسلے کا مکتا بھولا جا فرمائے ہیں اس سنسلے کا مکتا پہ شکر مات ہے بھن میں دوتی ہے سکینہ فرش غم بچھا کر آسی فور اختر غم بچھا کر آسی فور اختر آپ کا ہو روزہ درد و غم سنا کر شاہ کو سنائے آپ کا یہ نوعہ کربلا کے بن میں روتی ہے سکینہ کربلا کے بن میں روتی ہے سکینہ